اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنے تیس بور پسٹل کو کیسے لاگ کر سکتے ہیں کوئی بھی پسٹل ہوتا ہے یا ویپن ہوتا ہے کوئی رائفل ہوتی ہے کسی بھی طرح کی کوئی گن ہوتی ہے تو اس میں سیف کا آپشن ہوتا ہے لاگ کا آپشن لازمی ہوتا ہے بعض اوقات کچھ ویپن ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی لاگ کا آپشن نہیں ہوتا لیکن زیادہ تر جو ویپن ہوتے ہیں ان میں لاگ کا آپشن سیفٹی کا آپشن لازمی موجود ہوتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ تیس بور پسٹل کو کیسے لاگ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ بھائیوں نے کمنٹ کیا تھا کہ بھائی ہمیں تیس بور پسٹل کے لاگ کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کیسے اس پسٹل کو وہ لاگ کیا جاتا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لاگ کیسے کرتے ہیں دوستو یہ ہیمبر ہے اور ہیمبر جو ہے وہ اصل میں لاگ کا کام بھی کرتا تو یہ آپ نے اس کو تھوڑا سا پیچھے کرنا ہے ایسے آپ پیچھے کریں گے تو ٹک کی آواز آئے گی اس کا مطلب ہے آپ کا جو پسٹل ہے وہ لاک ہو گیا ہے اور ابھی آپ دیکھ لیں آپ کا جو ٹرگر ہے وہ کام نہیں کر رہا اور اس کا لاک ختم کرنے کے لیے آپ نے اسی ہیمبر کو پیچھے کرنا ہے یہ ہیمبر کو میں نے پیچھے کیا اور ابھی جو ہے وہ پسٹل کا لاک جو ہے وہ ان لاک ہو گیا ہے اور ابھی آپ دیکھیں یہ میں ٹرگر دباؤں گا تو صحیح ورک کرے گا تو دوستو یہ طریقہ ہے تیس بور پسٹل کو لاک کرنے کا آپ یہاں سے اس پسٹل کو لاک کر سکتے ہیں بڑا ہی آسان ہے یہ دیکھیں ابھی میں نے لاک کیا اور یہ ٹرگر جو ہے وہ کام نہیں کر رہا اگر آپ کو گولی لوڈ کرتے ہیں گولی نہیں بھی لوڈ کرتے تو تاب بھی آپ اس پسٹل کو آپ لاک رکھ سکتے ہیں